سب کو چندہ دینا پڑے گا جو گریب ہے سو روپے مہینہ دے دے جس کی پاس تھوڑا زیادہ اجار دے دے جس کی پاس سوڑا زیادہ دس اجار دے دے جس کی پاس سوڑا زیادہ دلاک روپے مہینہ دے دے جس کی جتنی شردہ اتنے حساب سے دے دے لیکن پیسہ سب کو دینا جو بھی کماتا ہے مطلب یہ شرمناک نہیں ہے کہ انڈیا سے آپ ویکسین لے رہے ہیں اور کیوں دیکھئے میں کوئی سٹیاسی بیان تو نہیں دے سکتا لیکن مجھے کوئی سچ اس طرح سے نظر نہیں آیا کہ کہیں پہ فنڈنگ گئی وہ کسی ادارے میں فنڈنگ گئی ہو to develop vaccine شاید میری نظر سے نہ گزراؤ لیکن جب تک آپ کوئی ادارہ نہیں بناتے کہیں پہ فنڈنگ ہی دیتے for this purpose تو یہ اس کے results کیسے expect کیے جا سکتے ہیں کو پہلے دن سے ہی اس پالیسی میکنگ کے اندر میرا ہی سال کو بہت ایمپورٹن رول دیا گیا ہو اب یہ جو ویکسین اس وقت ہم انڈیا سے لینے کی جس کی بات کر رہے ہیں یہ ایکچری بیسیکلی بنائی اوکسورڈ میں ہے لیکن انڈیا والے اس کو ماس پروڈیوس کر رہے ہیں یہ کام پاکستان بھی کر سکتا تھا اور اس کا جواب میں نہیں بے سکتا کہ کیوں نہیں کیا گیا میرے دارے میں یونیورسٹی اف ہیل سائنسز میں ایک چائنیز بیس جو ہے اس وقت اس کا ٹرائل چل رہا ہے VF2001 وہ بھی وہ بھی پروٹین بیسٹ جو ہے بیکسین ہے میں آئی ام لٹل میں آئی اپنی ریزورویشنس باوت آرنے بیسٹ ویکسین اور وہ اس کی سائنٹیفک بہت میں میں اس وقت آپ کے پروگرام میں تو ہی جا سکتا لیکن پروٹین بیسٹ ویکسین ہیں انکلوڈنگ دیوان جو انڈر ٹرائل انڈیورسٹی اف ہلت سائنسز ایتنگ بیسٹ ویکسین کیونکہ ان کی کچھ ایسی میری نظر میں سائنٹیفک کچھ ایسی پروبلمز آگے جا کے ہم پیس کر سکتے ہیں جو کہ ابھی اس طرح سے ایان نہیں ہیں نہیں ہے میں آتا ہوں ڈاکٹر ساما یہ فرمائیے گا کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ ویکسینیشن کے عمل کو کیونکہ بعض لوگ زبزب کا بھی شکار ہیں بعض لوگ ہجکچائر کا شکار ہیں کچھ لوگ لگوانا چاہتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس کی بات بھی کی جا رہی ہے آپ کیا کہیں گے اس بارے میں ہم بیسکلی جو ایسی پیشنٹس دیکھ رہے ہیں بہت سارے پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں پوچھتے ہی ہیں کیا ویکسین لگانی چاہیے کیا نقصان ہوگا کیا فائدہ کیا ہوگا تو سب سے پہلے تو میں سننے والوں کو دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہوں گا تو ویکسین جو ہے وہ بیسکلی آپ کو ایفیکشن ہوتی ہے تو وہ بہت کم مرسے کے لیے ہو معمولی تھی ہو زیادہ تکلیف دینا ہو شاید جی ہنڈر پرسنٹ آپ کو ویکسین پچھانا سکے بکوز سائنو جو سائنو فانگ کی ویکسین لگ رہی ہے باکسان میں جو بیسکلی وہ بیسکلی سیمیٹی پرسنٹ پرٹیکٹ کرتی ہے یعنی کہ آپ کو انلیت تو ہوگی ٹرانزینت ہوگی کچھ دنوں کے لیے رہے گی کچھ گھنٹوں کے لیے رہے گی اس کے بعد آپ مکمل طور پر ٹھیک یا ایمیون ہو جائیں گے تو میکسین کا اس بیماری سے قوت مداخشت پیدا کرنا ہے یعنی کہ اگر آپ کو یہ انفیکشن ہوتی ہے تو آپ رام سے اس سے لڑ سکیں اور رام سے اس کو برداشت کر سکیں اور نہ دوسروں کو ٹرانسفر کر سکیں لہذا ویکسین جو ہے میرا تو اپنا پرسنل خیال ہے وہ واحد راستہ ہے جو کہ اس بیماری سے ہم کسی طریقے سے نجاد حاصل کرتے ہیں جہاں تک ٹائپس کا تعلق کا ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتا دی ہے کہ ٹائپس کون سی ہیں آر این ہے ویکسین ہے پروٹین ریٹرو وائرس جو لیس ویرلنٹ وائرس ہوتا ہے اس کی ویکسین ہوتی ہے دونوں میں سے کوئی بھی ویکسین ہو میں اتنا ٹیکنیکل تو نہیں میں بتا ہوں گا لیکن دونوں کا مقصد مون و لیس یہ ہے کہ آپ کو پوٹیٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ آپ وہ انٹیکشن ہو تو وہ ٹرانزینٹ ہو کچھ دیر کے لیے ہو اور مکمل طور پر آپ ٹھیک ہو اچھا ڈاکٹر صاحب صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو تھرڈ ویو ہے اب میں دونوں ڈاکٹر سے پہلے سوال کرلوں پھر آخر میں میں یہ وہ ویکسین ہے جو بھارت سے پاکستان آئے گی کوویکس نے دنیا کی سہولت کے لیے ان ملکوں میں اس کے پلانٹ لگانے کا فیصلہ کیا یا ان لوگوں میں اس ویکسین کی پروڈیکشن کا فیصلہ کیا جہاں سے آسانی سے اس کی ڈیلیوری ہو سکے یعنی یہ ویکسین یوکے میں بھی بن رہی ہے یو ایسے میں بھی بن رہی ہے ایک دو جگہوں پہ اور بھی پرپوزٹ ہے جبکہ انڈیا میں بھی کچھ مقامات پہ یہ ویکسین بنائی جا رہی ہے انڈیا کی عبادی ایک کروڑ ایک عرب اور چھتیس کروڑ ہے اتنی بڑی عبادی کے ملک کے اندر اور پاکستان کے اندر ایک فرق ہے اور پاکستان کے پاس اس طرح کی فیسلیٹیز بھی نہیں ہیں ماضی کی حکمرانوں نے پاکستان کو ویسا بنایا بھی نہیں دوسرا پاکستان چائنہ کے ساتھ مل کے ویکسین بنا رہا تھا چائنہ کے ساتھ مل کے زیادہ تجربات کر رہا تھا لیکن پاکستان نے دنیا بھر کی تنظیموں کے ساتھ کوپریٹ کیا ہے لہذا انڈیا کا کیونکہ زیادہ چکاؤ رہتا ہے یورپ کی طرف تو اس کے جو ویکسین کی پروڈکشن کیلئے انتخاب کیا گیا اس خطے میں کسی مقام کا تو وہ بھارت کا کیا گیا نہ یہ ویکسین بھارت نے بنائی ہے نہ یہ بھارت کی ویکسین ہے نہ بھارت نے اس کو اجاد یا دریافت کیا ہے نہ اس سے بھارت کوئی پیسے کما سکتا ہے نہ اس کو بیچ سکتا ہے اور نہ ہی جن ملکوں کو یہ ویکسین ملنے والی ہے اس کا فیصلہ بھارت کرے گا اور نہ ہی ان ملکوں کو جن کو یہ ویکسین چاہیے وہ بھارت سے کوئی ڈیل ان کو کرنی پڑے گی کلیر ہو گیا نہ یہ ویکسین بھارت کی ہے نہ بھارت بیچ رہا ہے نہ بھارت بنا رہا ہے نہ بھارت نے ایجاد کی ہے نہ بھارت کا کچھ تعلق ہے نہ بھارت پاکستان کو دے سکتا ہے نہ بھارت پاکستان کو دینے سے روک سکتا ہے یعنی مثال کے طور پر آئی فون جو ہے وہ امریکن کمپنی ہے چائنہ پر بنتے ہیں نائکی جو ہے وہ چائنہ میں بنتے ہیں کمپنی کسی اور کی ہے ری بان کمپنی کہیں کی ہے چائنہ میں بنتی ہیں بے شمار چیزیں ہیں جو دنیا میں مختلف جگہوں پر اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ وہاں پر کمپنیز لا کے لگا دیتی ہیں کہ یہاں پر پروڈیکشن زیادہ ہے کوویکس کا جو ڈبلیو ایچ او کا ادارہ ہے اس نے غریب ملکوں کو ویکسین دینی تھی اس کے لیے انہوں نے اپنی جو پروڈیکشن کا عمل ہے وہ بھارت میں شروع کیا بھارت سے یہ ویکسین کہاں کہاں پہ گئی ہے بھارت سے یہ ویکسین گئی ہے جی نیپال میں اس کے بعد بھارت سے نیپال میں گئی ہے تین لاکھ اٹھالیس ہزار ڈوزز ابھی تک چلی گئی ہے اس کی جو ویکسین کی جو ڈوز ہے یہ تین لاکھ اٹھالیس ہزار انجیکشن جو ہیں وہ چلے گئے ہیں نیپال میں اور اس کے علاوہ ایک کروڑ ویکسین جو ہے بھارت سے وہ افریقہ میں چلی گئی ہے یہ کوویکس کی ہے بھارت کی نہیں ہے لیکن بھارت میں بنی ہے وہاں سے جاری ہے افریقہ میں ایک کروڑ ویکسین وہاں چلی گئی ہے افغانستان میں بھی اس کی ویکسین پہنچی ہے اور تین ملین ڈوزز وہاں پہ مزید آئیں گی چار لاکھ ارسٹھ ہزار جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا گیا ہے چار لاکھ ارسٹھ ہزار خوراکوں سے بھارت میں سٹارٹ کر دیا گیا ہے بھارت سے افغانستان میں پہنچ گئی ہیں نیپال میں پہنچ گئی ہیں سیری لنکا میں پہنچ گئی ہیں دیگر کی ممالک میں جا رہی ہیں یہ وہ سارے آس پاس کے غریب ملک ہیں جو خود ویکسین نہیں خرید سکتے پاکستان بھی انہی ملکوں میں سے ایک ہے سترہ مارچ کو پاکستان اناؤنس کر دے گا اور سترہ مارچ سے لے کر جون تک ڈیڑھ کروڑ ویکسینز جو ہیں وہ پاکستان کو ملیں گی جو کوویکس دے گا ڈبلیو ایچ او دے گا پروڈکشن وہ بھارت پہ کر رہے ہیں دینے کا فیصلہ اور لینے کا فیصلہ یہ ڈبلیو ایچ او اور پاکستان کا ہے تو گائز یہ ویڈیو ہوتا ہے پاکستانی میڈیا کو آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا کا اس طریقے کا ریاکشن آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ پاکستانی کتنے بڑے جاہل ہیں پاکستانی ایک سیکنڈ کے لیے بھی انڈیا کو اپریشیٹ نہیں کر سکے کہ انڈیا دنیا کی دنیا کی مدد کر رہا ہے اتنا مطلب اتنے لارج سکیل میں مینیو فیکچر کر رہا ہے ویکسین ہاں اس سے انڈیا کچھ نہ کچھ کما رہا ہے لیکن یہ سیبہ بھی ہے دنیا کی اتنے کٹھن ٹائم پہ تو ایک سبت تو بول سکتا تھا لیکن ان جاہلوں کی نفرت اتنی زیادہ ہے کہ یہ جاہل ایفریشیٹ بھی نہیں کر سکتے آپ کو بتانا چاہوں گا دوستوں کہ پاکستان کو گاوی کے تھروں گاوی کے تھروں لگ بھگ ساڑھے چار کروڑ میڈ انڈیا ویکسین ملے گی اور آپ کو بتا دوں یہ میڈ انڈیا ویکسین ایکسٹراجنکہ ہے ایکسٹراجنکہ جو آکسپورٹ نے منائی ہے یعنی یہ مینوفیکچر انڈیا میں ہو رہی لیکن اسے ڈیبلپ کیا گیا تھا کس نے یوکے نے یوکے نے یہ پہلے ہی آکسپورٹ کے جو مطلب مینجمنٹ نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اسے اگر لارج سکیل میں پریڈیوز کرنا ہے تو اس کا کام کیبل انڈیا ہی کر سکتا ہے تو اسے پونے کے سرم انسٹیٹیوٹ میں بنایا جا رہا ہے مطلب بڑے لارج سکیل میں اور آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آج آج مطلب امریکہ کی جو جانسن این جانسن کی ون ڈوز ویکسین بنی ہے کوویٹ کی وہ بھی انڈیا میں ڈیبلپ کی جائے گی مطلب اس کے بھی لارج سکیل میں جو ڈوز ہیں وہ انڈیا میں بنایا جائیں گے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انڈیا کی کیپیویلٹی کیا ہے مینوفیکشن کرنے میں جو ویکسین بنانے میں اور بھارت کی ویکسین جو ہے بھارت وائٹیک وہ بھی گجب کی مطلب سکسیس ریسو ہے اس کا اور اسے بھی بھارت میں جبرجس طریقے سے لگایا جا رہا ہے تو دوستو آپ کو بتا دیں پاکستان کا اس طریقہ کا رییکشن جاہلپن والا رییکشن مطلب ہر چیز میں کسمیر یہ وہ تو بھئیہ آپ جو 90% جو دوائیہ اور میڈیشن لیتے ہو بھارت سے وہ بھی مت لو آپ کو بتا ہوگا کہ پاکستان ایک ریویز کا انجیکشن ٹک پرڈیوس نہیں کر سکتا پاکستان ملٹی بیٹامن تک کی ٹیبلٹ انڈیا سے لیتا ہے اس طریقے کے حالات ہیں اور یہ تانہ مارتے ہیں سرم آتی ہے مجھے ان لوگوں پر اور دیا بھی آتی ہے کہ اتنے جاہل لوگ کوئی کیسے اتنا جاہل کیسے ہو سکتا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر اس بے بکوف نے بولا ہے کہ بھارت نہیں کر سکتا یہ کر سکتا وہ کر سکتا ملٹی بھارت کس طریقے کی بات ہے اور ایک بے بکوف بول رہا ہے کہ ہم قسمیر سے 370 ہٹائیں گے پھر ہم بھارت سے ویکسین لیں گے ملٹی بھارت اس طریقے کا جاہل پن ہے 370 قسمیر سے نہ ہٹے گا نہ پاکستان کو قسمیر کا ایک ٹکڑا ملے گا اور جو پیوکے ہے وہ بھی دیکھتے ہیں کتے دن تک پاکستان کے پاس رہتا ہے تو پاکستان کے ان بے بکوفوں کے بارے میں آپ کومنٹ باکس میں جرور لکھیں کچھ نہ کچھ شیئر کریں ان بے بکوفوں کو آپ کیا کیانا چاہتے ہیں اور آپ کو بتا دوں گی پاکستان کو جو بھارت ویکسین دے رہا ہے وہ داریک بھارت ویکسین نہیں دے رہا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بھارت بھی کئی سنگٹانوں سے جڑا ہے جیسے کی گاوی ورلڈ ووہو تو ان سنگٹانوں نے مطلب گریب دیسوں کے لیے جو ویکسین پہنچانے کی بیوستہ کی ہے اس میں پاکستان کا نمبر آ گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کے جو پرائم منسٹر ان کا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا ویکسین کھریننے کا ان کی خود کی عوام کے لیے تو اس وجہ سے پاکستان اب جو بھیک میں ملنے والی ویکسین ہیں انہی کو مطلب اپنی کنٹری میں لا رہا ہے اور وہ ویکسین منا رہا ہے انڈیا تو اب انڈیا والے تو بھاری definitely proud feel کریں گے کہ ہماری ویکسین دنیا دنیا میں جا رہی ہے لیکن ان جاہلوں کو appreciate کرنے کے علاوہ تھوڑا بہت appreciate ہی کر دیتے لیکن یہ جاہل اس میں بھی مطلب کچھ نہ کچھ نکال رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے جاہلوں تو جاہل ہی رہیں گے ان کا جاہلپن کفی جانے والا ہے نہیں تو کیا بولوں میں آپ اور دوستو یہ بھی بولا چاہوں گا کہ جو بھارت کا ویکسنائیجیشن وہ کافی تیجی سے چل رہے ہیں لیکن still بھارت کے جو دو پردیس ہیں مہاراست اور کیرلا یہاں پر اب بھارت کے جو نائنٹی پرسینٹ سے جیادہ کیسز یہی پر ہیں مہاراست میں آج کی سیچویشن میں ایک لاکھ دس جار ایکٹیب کیسز ہیں اور اس کے بات کیرلا میں ہیں تو سیچویشن ان دو پردیسوں میں بہت جیادہ خراب ہے اگر ان دو پردیسوں سے میرا کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے تو ان سے ریکویس رہے گی پلیس دوستو ابھی بھی آپ ماسک پہنے جب تک آپ کا ویکسین لگمانے کا نمبر نہیں آتا ہے تو ماسک پہنے اور سینیڈائزر یوز کریں پلیس ابھی آپ اتنا لائٹلی نال ہے اس وائرس کو دوستو دھنوات ویڈیو دیکھنے کے لئے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگ تو پلیس شیل کو سبسکرائب کریئے ویڈیو کو لائک کریئے کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤ جرور شیئر کریئے دھنوات دوستو ویڈیو دیکھنے لائکلیو جاہید